ہر نئے دن کا آغاز اللہ کے کلام سے کرنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقام کیسے ملا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں سب سے اعلی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات کرتے اللہ پاک قرآن بنا کے بھیج دیتے بیعت اللہ میں تشریف لائے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لیں جبریل علیہ السلام ہواوں فضاؤں میں تیرتے ہوئے آئے آیت نازل ہو گئی کہ یہاں دو رکعت پڑھ لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی ماں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پردے کی آیات لے کے جبریلِ امین نازل ہو گئے سبب کیا تھا ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نماز پڑھاتے ذکر کرتے گھر میں داخل ہوتے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے شرم آتی ہے میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کے کلام کو پڑھا ہی نہ ہو مجھے شرم آتی ہے یہ روحانی غزہ جد تک نہیں ہوگی مجھے بھائی